ہلو دوستوں آپ سوچی کا سواگت ہے چیس پرکس میں اور چیس اولمپیاد پورت راؤنڈ کا شاندار گیم ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جس میں انڈیا کی بی ٹیم نے اٹلی کو تین ایک سے ہرایا اور اس جیت میں یوگدان راہا ڈی گوکیش اور نحال سرین کا جنہوں نے بڑھیا درج کی اپنے اپنینٹ پہ اس راؤنڈ میں ہم لوگ جو ہے نحال سرین کا ایک گیم دیکھنے والے ہیں ہوپ یہ گیم آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور جو لنڈن سسٹم کھیلتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے بہت بری طرح جو ہے نحال سرین نے لنڈن سسٹم کو ڈسٹروی کیا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا یہاں پر اور کیسے لنڈن سسٹم کو بیٹ کیا جائے like a pro we are going to see here اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور پھٹا پھٹ گیم کی طرف چلتے ہیں اور اس گیم کو لاس تک دیکھے گا تاکہ آپ سارے ٹرکس جو ہے سمجھ پائے ہیں جو اس گیم میں یوز کی ہیں نحال سرین ان کے اپنینٹ تھے مورونی لوکا جونئر اور نحال سرین کھیل رہا ہے بلیک سے دی فور سے شروعات کی نائٹ ایپ سیکس نائٹ ایپ تھری جی بیشپ ایپ فور بیشپ جی سیون ای تھری کیسلز نائٹ بی دی ٹو دین دی سیکس پونٹو ایچ تری پونٹو سی فائی پونٹو سی تری اور یہاں پر نحال لیں ایک ایسا سسٹم کھیلا جو جیادہ پرومیسنگ ہے سی انٹو ڈی فور سی انٹو ڈی فور نائٹ سی سیکس آئیڈیا جو ہے ای فائی کرنے کا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جلدی ہی اس ڈی فالی نائٹ پر پر پیشپ سی فور بی سیکس بی ٹو پر اٹیک ہے فورس کر رہا ہے ان کو ویکنس کرنے کے پونٹو بی تری پونٹو بہت ہی گوڈ مووو ہے یہاں پر کچھ ویریشنز ہیں جن کو ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھیں گے ڈین ٹو ای فائی ڈین ٹو ای فائی بیشپ ایچ ٹو یہاں پر اگر آپ اس کو پائی کو نائٹ سے مارتے ہیں then نائٹ ایچ پائی ایک بہت ہی شاندرہ چال آ رہی ہے اور آپ دیکھیں ایپ کوٹ پر اٹیک ہے اس پورے ڈیگنل میں ای ون روک پر بھی اٹیک ہو رہا ہے ای پائی پہ کافی سارے اٹیک ہو گئے ہیں اور نائٹ انٹو سی سکس قوید انٹو سی سکس then g2 پر اٹیک ہے اور ای ون پر بھی اٹیک ہے اور نائٹ انٹو ایپ پور بھی ہو رہا ہے کنگ کو کافی مشکلوں کا سامنا یہاں پر کرنا پڑے گا اسی لیے جو ہے یہ پوزشن اگر اس پوزشن پہ بیشپ انٹو ای فائی کھیلا جاتا تب کیا ہوتا بیشپ انٹو ای فائی then نائٹ انٹو ای فائی نائٹ انٹو ای فائی نائٹ ای فور نائٹ ڈیٹو then بیشپ بیٹو اور روک ریپ ہو گئے یہ اس کے پیچھے کا سب آئیڈیا تھا ان کے اپنینٹ نے بیشپ ایسٹو کھیلا پانٹو ای فور ہالانکہ کوئین ای فائی بھی ایک اچھی چال ہو سکتی تھی آئیڈیا یہی ہے کہ اس نائٹ بے اور چال سے ایدھا پریشن ڈالا جائے روک ڈیٹ آرہا ہے نائٹ ای فور آرہا ہے پانٹو ای فور آرہا ہے سو منی ثریٹس یہاں پر لگ رہی ہیں انہوں نے کھیلا یہاں پر ای فور سو نائٹ ای فائی بھین کوئین ای فائی بھین نائٹ انٹو سی سکس بی انٹو سی سکس پانٹو ای ثریٹس کافی ساری ویکنسز ہیں جن پر جو ہے اٹیک کیا جا سکتا ہے اور دیکھئے کس طریقے سے اٹیک انہوں نے روک ڈی ایٹ یہاں پر کوئین جی فائی ڈائے کھلنا اچھی موو نہیں تھی کیونکہ بشپ ایپ فور کے بعد جو ہے وائٹ کو چانس مل رہا تھا کم سے کم یہ ایکوالیٹی کر سکتے ہیں کوئین انٹو جی ٹو دین روک ایج ٹو کوئین جی ون دین بشپ ایف ون دین بشپ انٹو ایج تری دین روک انٹو ایج تری نائٹ ای فور کا ایڈیا فیل ہو جا رہا ہے کیونکہ نائٹ انٹو ایج تری اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو بشپ ایف ون کے بعد یہ روک جی ٹو روک ایج ٹو بار بار کھلتے رہیں گے اور یہاں پر آپ کو ڈراؤ کرنا پڑے گا کیونکہ کوئین کے پاس بچنے کیوں اسی لیے نحال نے یہاں پر روک ڈی ایٹ مو پہلے پریفر کی سو ان کے اپنے نے کھیلا بی فور یہ بھی اچھی کال نہیں ہے اب موقع مل گیا اٹیک لگاتا بڑھتا ہی جا رہا ہے کوئین جی پائیو اور یہ پوزشن وننگ ہے آپ دیکھئے جی ٹو پر اٹیک ہے ڈی ٹو خطرے میں کوئین بی تھری کھیلا ہے ایپ سیون بے ٹیک کیا ہے تو نائٹ دی فائی کیسل کیا انہوں نے بیشپ انٹو ایج تری بیشپ جی تری اب گیم جو ہے پورا ان کے فیور میں آگیا ہے بیشپ ایون نائٹ انٹو ایج فور کوئین ایج سیون اب کیول جو ہے فارمیلٹی بچی ہے سو بھی آر گیم تھوڑا سا قویکلی دیکھ لیتے ہیں کیا ہوا جی انٹو ایج تری بیشپ ای فائی دیکھئے بہت ہی سیمپل اسٹریجی کا استعمال کیا ہے جب آپ اپ ہیں تو آپ ٹی سیز کو ایکشینج کرتے جائیے اور یہاں پر ایسا ہی کیا ہے انہوں نے بیشپ ایپ تری سی فائی بی فائی بی فائی بی فور ایک پون دے دیا ایک اور روک ایکشینج کر لیے ہاں پر نائٹ ایج تو دین روک دی ٹو پھر ایکشینج کر رہے ہیں کوئین ٹی سیز کوئین ایکشینج کرنے کی کوشش بہت سیمپل اسٹریجی ہے اور ہر پلیر کو یہ سیکھنا چاہیے کوئین ٹی سی فائی کوئین ایپ فور کنگی سیون دیرے دیرے اپنی پوزشن کو ایمپروو بھی کر رہے ہیں جو ایکسٹر ایکشینج ہے اس کی ویعت سے جو ہے یہ پریشر ڈال رہے ہیں نائٹ بی فور نائٹ بی تری آنے والے ہیں سو روک بی ٹو اس کو سٹاپ کیا دین بیشپ سی ایتکس کنگ کے لیتھرہ سے اسپیس بنایا ایچ فور دین نائٹ ایچ فائی بی ایکشینج ہوتا ہے اور ایکشینج گیا انہوں نے دیکھے یہ بھی ایکشینج ہوگی اور اب آپ دیکھیں کہ بہت ہی آسانی سے اٹکس کر رہے ہیں اور کیا بتائیں بس بہت ہی آرام سے جیت گئے تو کہ f4 e4 یہ بھی exchange and h5 pawn کو بچانا مشکل ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے بیشپ کچھ بھی نہیں کر رہا بلکل defensive ہے تھوڑی دیر میں یہ ایچ pawn جو ہے جیتا دے گا سو ہوپ یہ گیم آپ کو پسند آیا ہوگا اور لنڈن سسٹم جو کھیل رہے ہیں ان کے لیے نہال سرین نے ڈنکا بجا دیا ہے کہ بھئی مت کھیلو نہیں تو بہت خطرے میں آنے والے ہو یہ گیم کیسا لگا ہے جرور بتائیے گا اور اس کے ہم نے پہلے کے گیم بھی ڈالے ہوئے ہیں میں بھی جرور دیکھئے گا اور like اور share جرور کرتے رہیے thank you ملتے ہیں next میں